سوات کا ایک ایسا شخص جو پانچ افراد کو سرعام قتل کر دیتا ہے لیکن اس کو پولیس کراختار نہیں کرتی آخر واقعہ کیا ہے سوات کا طاف پٹھان جس کی بیوی بمار ہوتی ہے بیوی حاملہ ہوتی ہے وہ بیوی کو لے کر اس پال کیلئے نکلتا ہے اس کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار کی رقم مجود ہوتی ہے لیکن راستے میں اس کے ساتھ کچھ ایسی کہانی ہوتی ہے جس سے سارا تسارا منظر نامہ ہی بتا جاتا ہے راستے میں اس کی گاڑی کو پانچ ڈاکوں روکتے ہیں اور اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈاکوں سے تریاد کرتا ہے روٹا ہے ترکتا ہے کہتا ہے میرے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار پر موجود ہیں آپ ان میں سے آئے چالیس ہزار پر آپ رکھ لیں اور ایک لاکھ روپیا میرے پاس رہنے دے میری بیوی بمار ہے مجھے اس کے علاج کیلئے جانے دیں مگر پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ڈاکوں سے ساری رکم چھین لیتے ہیں وہ بیوی کو لے کر جب سپال پہنچتا ہے تو کچھ ٹائم بعد جب نرس باہر آتی ہے روم سے تو وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا بائے کیونکہ آپ نے آنے میں دیر کر لی ہاں آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پدائش بھی ہوئی لیکن وہ بھی فوت ہو چکا ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے رافی پٹھان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پتا اور وہ اسی طرف چل پڑتا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ دکیتی کا واقعہ رنما ہوا تھا لاشیں اسپتال میں ہی پڑی رہتی ہیں اور رافی پٹھان اسی بیران راستے پہ ان ڈاکوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے بدقسمتی سے وہ ڈاکوں رافی پٹھان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کیاکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں رافی پٹھان ان پانچ لوگوں کو وہاں پہ سریں آم پتبل کر دیتا ہے وہاں پہ گولیاں مار کے مار دیتا ہے اور اس کے بعد رافی پٹھان انتظار کرتا ہے کہ کب پولیس آئے گی اور اس کو کرپتار کرے گی وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کا بدلہ ایک دن کے اندر اندر لے دیا مگر پھر تہانی اور منظر نامہ ایک دفعہ پھر بدلتا ہے ٹی پی اور سوات رافی پٹھان کو اپنے عفض بنا دے ہیں اور گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہیں لوٹا تھا جن لوگوں کے وجہ سے تمہاری بیوی بچے کی جان گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ پولیس کا مقابلہ ہوا ہے اور پولیس نے ان کو مار دیا ہے موسیقی